موسیقی نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم وللضالین آمین رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احل لقضتا من لسانی یفقہو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا و عزنا من شرور انفسنا اللہم آرنا الحق حقا ورزقنا اتباعہو آرنا الباطل باطلا ورزقنا اشتنابہ آمین یا رب العالمین سورہ فاتحہ پر گفتگو کے زمن میں آج یہ ہماری پانچویں نشست ہے یہ میں آپ سے ارز کر چکا ہوں کہ اس قرآن حکیم کی عظیم ترین صورت کی تفسیر بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے مولانا ابوالکلام آزاد میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے دھائی تین سو صفحات بڑے سائز کے باریک رسم الخط میں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں تحرین کیے باران ہمارے اصل میں اس مطالع قرآن حکیم کے منتخب نصہ آپ کے زمن میں جو باتیں ضروری تھیں وہ اس وقت آپ کے سموش گزار کی جا رہی ہے سورہ فاتحہ کے تین حصے ہیں آج وہ بزید مبرہن ہو جائیں گے تین حصے دو حصوں کا ہم مطالع کر چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین کل شکر کل سنا کل تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا آقا مالک اور پروردگار ہے رحمان ہے اور رحیم ہے جزا و سزا کے دن کا مختار مطلق ہے اے رب ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے ان آیات پر مفتگو ہو چکی ہے اب تیسرا اور آخری حصہ ہے اور یہ اصل میں شرعہ ہے ایاک نستعین کی ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے وہ مدد کیا ہے اہدن السراق المستقیم وہ مدد جس کی ہم درخواست کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں ہدایت بخش سیدھے راستے کی سراق اللذینہ نمت علیہم ان لوگوں کے راستے کی جن پر تیرا انعام نازل ہوا غیر المغضوب علیہم جن پر نہ تو تیرا غضب نازل ہوا ولک غالین اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے یہاں نوٹ کر لیجئے گا جیسے پہلا حصہ جو ہے سورہ فاتحہ کا تین آیات پر مشتمل ہے لیکن جملہ ایک ہی بنتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یقب الدین ایک ہی جملہ ہے اسی طرح یہ آخری حصہ بھی تین آیات پر مشتمل ہے لیکن یہ بھی ایک ہی جملہ ہے اہدن السراق المستقیم اب اس سراق المستقیم ہی کی مزید تشریح ہے جو آ رہی ہے سراق اللذینہ نمت علیہم یہ ایک مصبت تشریح ہے غیر المغضوب علیہم ولدالین یہ اس کی منفی تشریح ہے اب آج سب سے پہلے تو ہدایت کے بارے میں گفتن کرنی ہوگی اہدن السراق المستقیم ہدایت در حقیقت صحیح سمت اور صحیح رخ پر زندگی گزارنے کا نام ہے ظاہر بات ہے کہ سمت کا تعین ہوتا ہے نظری بنیاد پر فکری بنیاد پر عقلی بنیاد پر اور وفکر کی بنیاد پر جانا کدھر ہے اہدن السراق اور اس ہدایت کے بے شمار مراتب اور مراحل ہیں یہ کوئی ایسی بسید شہر نہیں ہے بس دے دی تو ایک دفعہ دے دی ساری کی ساری دے دی یہ درجہ بدرجہ حاصل ہوتی ہے لہزہ با لہزہ ملتی ہے لمحہ با لمحہ ملتی ہے ہر قدم کے بعد اگلے قدم پر ہدایت کی ضرورت ہے اس کے بعد اس سے اگلے قدم پر پھر ہدایت کی ضرورت ہے قرآن مجید میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا والذین احتداؤ زادہم حدن وآتاہم تقواہم جو لوگ ہدایت پر آگئے اللہ نے ان کی ہدایت پر اضافہ کر دیا اس ہدایت میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے فکری اور ندری اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی چنانچہ یہ ہدایت یہ بھی ہے جیسے کہ آپ سے کوئی شخص اگر کوئی اجنبی آپ کی آبادی میں آیا ہے کوئی پتہ پوچھ رہا ہے ایک تو یہ کہ آپ نے اسے بتا دیا فلان جگہ پر ہے یہ مقام جو ہے جو مکان تم تلاش کر رہے ہو یا جو جگہ یا دفتر اور آپ نے خوب اس کا نقشہ بھی کھیچ دیا بتا دیا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جانا ہے پھر فلان گلی میں مرنا ہے فلان سڑک پر جانا ہے یہ بھی ہدایت کا ایک مرحلہ ہے اس کو بھی ہدایت کہیں گے یہ بھی ایک رہنمائی ہے ایک رہنمائی یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ چل پڑے اور اسے منزل تک پہنچا دیا یہ ہے تکمیلِ ہدایت اسی لیے جب اہلِ جنت جنت میں داخل ہوگے تو ان کے زمانوں پر جو ترانہ جاری ہوگا الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کننا لنہتا دیا لاؤلان حدان اللہ کل شکر کل سنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا اس جنت تک پہنچا دیا ہدایت کا وہ تکمیلی مرحلہ حدانا لہذا یہاں تک ہمیں پہنچا دیا وما کننا لنہتا دیا لاؤلان حدان اللہ اور ہم ہرگز نہ ہوتے ہدایت پانے والے اگر اللہ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتے اب میں ذرا چاہتا ہوں کہ چونکہ ہم یہ بحثیں کچھ کر چکے ہیں اس سے پہلے پھر ذہن میں تعدہ کر دیجئے ہدایت کے ویسے تو قانٹیٹیٹیو نہیں تو درجات بے شمار ہوں گے ہر لہذا ہر لہذا ہے مومن کی نئی شان نئی آن وہ تو انسان جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے قلی اومن ہوا فی شا اسی طریقے سے اس کا ایک عقص پڑھتو جو ہے بندہ مومن کی زندگی پر بھی ہے ہر لہذا ہے مومن کی نئی شان نئی آن لیکن یہ کہ دو ہم اس کو درجوں میں یا قسموں میں تقسیم کر سکتے ہدایت کو ایک ہے ہدایت نظری فکری علمی اس کے بارے میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ فطرت انسانی میں ودیت شدہ ہے اللہ کا علم اللہ کی محبت دونوں چیزیں روح انسانی میں موجود ہیں اور جو روح کے تقاضے انہی کو ہم فطرت سے تعبیر کرتے ہیں فطرت اللہ اللہ تی فترا ناس آلیہا یہ فطرت اللہ ہے جس پر کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے تو موجود تو ہیں جیسا کہ ہم دیکھ چکے سورہ فاتحہ میں بھی تو آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ ایک شخص اعتراف کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین یہاں تک تو پہنچا ہوا ہے جس کی مثالیں ہم دیکھ چکے ہیں حضرت لقمان کی مثال قرآن مجید میں آئی ہے اور دوسری بے شمار مثالیں سلمان فارسی کی مثال ہو یہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت زید بن عمر بن نفیل حضرت سعید کے والد جو بہنوئی تھی حضرت عمر کے تو یہ ہدایت جو تھی ان کی فطرت کے اندر وہ عبر کر آگئی تھی حضرت عثمان حضرت ابو بکر انہوں نے کبھی کسی مت کو سعیدہ نہیں کیا میں خاص طور پر نام نہیں لے رہا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی پروٹیکشن میں تھے لیکن آپ کے اخلاق آلیہ پہلے سے موجود تھے اور آپ نے توحید کامل آپ کے اندر موجود تھی آپ نے کبھی بھی کسی مت کو سعیدہ نہیں کیا تو فطرت سلیمہ اور عقل سلیم یہ دو الفاظ ہم نے بار بار استعمال کیے ہیں ان سے انسان علمی نظری فکری ہدایت تک تو خود بھی پہنچ سکتا ہے لیکن اس میں وحی کے ذریعے سے جو مزید ہدایت ملتی ہے ایک تو یہ کہ اس کے اندر یقین کی گہرائی اور مزید ہو جاتی ہے پختہ ہو جاتی ہے یعنی یہ کہ انسان سوچتا ہے ہاں ایسا ہوگا ہونا چاہیے یہ بات تو یوں ہی ٹھیک بیٹھتی ہے لیکن ایک ہے ہوگا سے ہے تک زعش کتاب سبوری ہزار فرسنگست ہزار میل کا فرسنگست میں نے سادہ سے مثال پہلے بھی دی تھی کہ آپ سے بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ چینی میٹھی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے آپ نے نہیں چکھی آج تک آپ کہیں گے میں میٹھی ہوگی آخر اتنے لوگ مجھے کہا ہے کوئی دھوکہ دینا چاہیں گے کیوں جھوٹ گلیں گے وہ معنی غالب ہے جب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میٹھی ہوگی میٹھی ہے تو میٹھی ہوگی لیکن جب آپ چکھ لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میٹھی ہے اس ہوگی سے ہے تک زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے تو وہ ایمان جو ہے جو ہے کے درجے میں قائم ہوتا ہے وہ وہی ہے آسمانی کے ذریعے سے نمبر دو اس میں تفاصیل جو ہیں تفاصیل کا رنگ تو وہی کے ذریعے سے آیا اللہ تعالیٰ کے آسمان اللہ کی صفات پھر ملائکہ کا وجود ظاہر بات ہے کہ وہ ہمارے عقل کے ذریعے سے اس کی دریافت نہیں ہو سکتی تھی پھر جو عالم آخرہ کے حقائط ہیں جنت اور دوزخ ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو در حقیقت وہی نبوت کے ذریعے سے انسان کو معلوم ہوتی ہے اور اس میں جو عام لوگ ہیں دوسرے جن کی فطرت سلیمہ اتنی بیدار اور سلیم نہیں ہوتی اور جن کی عقل سلیم جو ہے وہ اتنی چاک و چوبند نہیں ہوتی ان کے دلوں پر سے زنگ اتارنے کا کام وہی کرتی ہے جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دل ہیں انسانوں کے ان کے اوپر زنگ لگ جائے کرتا ہے تو پوچھا صحابہ نے فما جلاوہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا کہ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے ہماری تلواروں پر زنگ لگتا ہے ہم سیکل کرتے ہیں پالش کرتے ہیں زنگ اتر جاتا ہے پھر چمکدار تیغ براک بل جاتی تو دلوں کا جو ہے اس کے زنگ کو دور کرنے کی کیا شکل ہے فرمایا کسرت و تلاوت القرآن و کسرت و ذکری الموت کسرت سے قرآن کا پڑھنا اور کسرت سے موت کو یاد کرنا اس سے دلوں کا زنگ اترتا ہے تو جن لوگوں کا وہ عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کا معاملہ جن کا ٹھیک ہے ان کے تو گویا کہ فطری طور پر ان کے اپنے اندر سے یہ ہدایت ابر کر آ گئی ہے وہ خود اپنے زبان سے کہہ رہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکن عبد و یاکن استعین اہدن السراط المستقیم ایسے لوگوں کے لیے جو ہدایت درکار ہے وہ ہدایت عملی ہے ہدایت عملی کے بھی دو پہلو ہیں دو درجے ہیں جہاں تک تو انسان کی انفرادی زندگی کا تعلق ہے اس کے زمن میں بھی اللہ تعالی نے ہمیں بتایا کہ نفس انسانی میں نیکی اور بدی کی پہچان وضیعت کر دی گئی ہے وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَاهَا یہ نفس انسانی شاہد ہے اور جو اسے تیار کیا ہے برابر کیا ہے اسے بنایا ہے نکھارا ہے سمارا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اور پھر اس میں فجور اور تقویٰ کا علم الہامی طور پر وضیعت کر دیا اسی لئے حضور بساوقات صحابہ سے جب کوئی پوچھتے تھے فرماتے تھے استفت قلبک بھائی جاؤ اپنے دل سے پوچھ لو بلکہ یہاں تک بھی ایک حدیث میں آتا ہے استفت قلبک ملاؤ افتاکل مفتی اپنے دلوں سے پوچھا کرو چاہے مفتی نے کوئی فتوہ دے بھی دیا ہو ایک مفتی تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے تمہارا دل تمہارا ضمیر تمہاری روح صحیح ترین جو ہے وہ ہے درحقیقت بیرو میٹر وہ بتائے گا ہوا کا دباؤ کیا ہے یہ شے منکر ہے یا یہ کہ معروف ہے تو اس اعتبار سے لیکن اس میں بھی انفرادی طور پر انفرادی عملی ہدایت میں بھی ایک اور برحلہ آجاتا ہے بساوقات نیکی کا جذبہ بھی جیسا کہ ہم آیت البر کے زمن میں پڑھ چکے ہیں نیکی کا جذبہ بھی ایک جذبہ ہے اور جذبہ جب موزور ہو جائے تو وہ اپنی حد سے تجاوز کر جاتا ہے نیکی کا جذبہ ہے جس نے تجاوز کیا حد اعتدال سے اور رہبانیت ایجاد کر لی شادی نہیں کریں گے گھر گرفتی سے کوئی تعلق نہیں دنیا سے تعلق منقطے جائیں گے غاروں میں رہیں گے تپسی آئیں کریں گے تو یہ فطرت کا راستہ نہیں ہے لا رہبانیت افر اسلام اللہ تعالی نے جو اسلام کی ہدایت دی ہے نوع انسانی کو اس میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں لہذا ضرورت ہے اس میں بھی کہ ایک موتنل مارڈل سامنے رہے اور وہ رسول کے ذریعے سے ملتا ہے رسول کی زندگی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا بہترین مثال بہترین مارڈل تمہارے لئے اللہ کے رسول کی شخصیت میں تو ہدایت جو ہے جہاں تک فکری نظری علمی ہے وہ انسانی فطرت میں وضیعت شدہ ہے البتہ اس میں یقین کی گہرائی وہ وحی نبوت کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے اور جزیات کی تفسیری وہ وحی نبوت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے عملی اعتبار سے انفرادی سطح پر انسان کا اپنا نفس جو ہے وہ صحیح گواہی دیتا ہے یہ نفسِ لَوَّامَةٌ جس کی قسم کھائی گئی ہے لَا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ لَوَّابَةِ انسان کو غلط کام کرتا ہے تو اندر ہی سے اسے کوئی چیز کاٹتی ہے کیا کیا تم نے تمہیں نہیں کرنا چاہیئے تھا یہ غلط کام کیا تم نے یہ ہے تمہارے اندر کی وہ حقیقت کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے جس کی قسم کھائی ہے نفسِ لَوَّابَةِ تو گویا کہ یہ چیز جو ہے انسان کے اندر موجود ہے جو اسے صحیح رخ کی طرف رہنمائی کرتی ہے استفت قلبک ولہ وفتاقل افتی لیکن بساوقات یہ نیکی کا جذبہ مفرد ہو جاتا ہے افراد بہت زیادہ بڑھ گیا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے ایک وقت میں جو شایعہ ساری اپنی دولت اللہ کے راہ میں لٹا دی اس کے بعد کم ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس کے بعد کھڑے رہ جائیں اس مقام پر بعد میں پچھتانا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر بیٹھا میں میری اپنی آل اولاد بھی تھی ان کا بھی حق تھا اسی لئے حضور کا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے پاس ایک صحابی آئے میں اپنی ساری دولت اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں فرمایا نہیں تم اپنی اولاد کو فقیر بنا کر چھڑتی جانا چاہتے ہو ان کا حق ہے پھر ارز کیا اچھا آدھا نہیں نہیں آدھا نہیں آدھا بھی بہت زیادہ ہے پھر ارز کیا تہائی ہاں تہائی ٹھیک ہے تہائی قبول کر لیے اور یہ تہائی ہی ہے جس میں کہ انسان کو وسیعت کا حق دیا گیا ہے باقی دو تہائی گویا کہ وارثوں کا حصہ ہے وارثوں کا حق ہے اس میں تمہیں کوئی تصرف نہیں کرنا چاہیے البتہ اگر امرجنسی کے معاملہ ہے کوئی خاص جو ہے نازک مرحلہ آگیا جیسے غزوہ تبوک کا موقع تھا اس موقع پر اور پھر یہ کہ غیر معمولی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق وہ اپنا سب سارا اساس علیاء حضور میں قبول کر لیا لیکن وہ ایکسیپشنل سیچویشن اور ایکسیپشنل پرسنیلیٹی ایکسیپشنز پروو دی رول وہ ایکسیپشن ہے قائدہ یہی ہے کہ نہیں ایک متوازن طریقہ ہونا چاہیے تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے تم پر تمہارے بیوی کا بھی حق ہے تم پر تمہارے جو ملاقاتی ہیں وزیٹر سے ان کا بھی حق ہے البتہ جو سب سے بڑا معاملہ ہے کہ جو ہدایت جہاں انسان کو بہت زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ اس کا محتاج ہے وہ استماعیات انسانیہ ہیں استماعی مسائل ایسے ہیں کہ ان کے اندر واقعہ یہ ہے کہ اس قدر پیچھیدگیاں ہوتی ہیں اور اتنے جو ہے جو سمجھ یہ ہے کہ اس میں پیٹ فالز ہیں قدم قدم پر دو رہا ہے تیراہا ہے چراہا ہے اور انسان جو ہے بیویلڈرڈ کڑا رہ جاتا ہے متحیر کدھر جاؤں کدھر جاؤں کدھر جاؤں کدھر جاؤں کدھر جاؤں کدھر جاؤں وہاں آکر در حقیقت اصل ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے میں بیان کر چکا ہوں آپ سے اس سے پہلے انسانی قمندل میں سب سے بنیادی مسئلہ عورت اور مرد کے درمیان کیا مساوات ہو حقوق و فرائض کی کیا تقسیم ہو جو متدل ہو منصفانہ ہو لیکن یہ کہ نظم جو ہے گھر کا نظم فیملی سسٹم اس کو بھی مضبوط رکھے اسی طرح معاشرہ یا ریاست اور شہری یا عام فرد ان کے درمیان کیا توازم ہو ریاست ٹوٹیلیٹیرین نہ بن جائے جابر نہ ہو جائے جیسے کہ ریشیا میں تھی کومنیزم میں کہ کوئی کسی کو بولنے کہاں خاصل نہیں ہے نہ جماعت سازی کہاں خاصل ہے کچھ نہیں بس کام کرو اور اپنی ویجز لو روٹی کھاؤ اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہیوانوں کی سطح پر زندگی گزار یا پھر دوسری انتعای یہ ہوتی ہے مادر پدر آزاد ہم بالکل لنگے چل چلنا چاہتے سڑک کے اوپر آپ کون ہیں ہمیں روکنے والے ہیں ہماری آزادی ہمارا حق ہے ہم جو ہیں ہومو سیکشولز ہیں بڑے فقر سے کہتے ہوں اب تو یہ چیز کسی درجے میں بھی شرم کی بات ہی نہیں رہی ہے مغرب کے اندر ہومو سیکشولز صاف اعلان کرتے ہیں پریس تک کے لیے پادریوں کے لیے ان کے لیے اجازت ہے ہومو سیکشولز جو ہیں وہ پادری ہو سکتے ہیں وہاں پر یہ سرے سے کوئی عیب ہے ہی نہیں ہم جنس پرستی شادیاں ہو رہی ہیں تو یہ یا یہ مادر پدر آزادی ہے اور یا ٹوٹیلیٹریون نظام ہو جاتے ہیں اسی طرح سرمایہ اور مزدور ظاہر بات ہے کہ مزدور تو اپنی مسلحتیں دیکھتا ہے سرمایہ دار جو ہے وہ اپنی مسلحت دیکھتا ہے ان درمیان توازل کیا ہو کوئی آئے تک نہیں بتا سکا کہ ایک کارخانہ ہے کارخانے میں دس کروڑ روپیہ لگا ہوا ہے یہ انویسمنٹ ہے دس ادار آدمی کام کر رہا ہے اب جو کچھ بھی وہاں کا پروڈیوس ہے جو پروڈکٹ ہے جو پیدا ہو رہا ہے پیداوار ہے ان دونوں چیزوں کا حصہ ہے سرمایہ کا بھی حصہ ہے سرمایہ نہ ہوتا مشینیں نہ آتی کارخانہ نہ لگتا تو کیسے مزدور کام کرتے ہیں اور مزدوروں کا بھی حصہ ہے وہ مزدور کھڑے ہو کر وہاں کام نہ کریں مشینوں کے اوپر تو مشینیں کیا دے دیں گی آپ کو کچھ بھی نہیں لیکن جو پروڈکٹ ہے اس میں کتنا حصہ مزدوروں کو جانا چاہیے کتنا حصہ سرمایہ کو کھوٹے کرے گا سرمایہ دار یہ چاہے گا کہ کم سے کم مزدوروں کے پاس جائے اور زیادہ سے زیادہ میرے پاس آئے مزدور یہ چاہے گا زیادہ سے زیادہ ہمیں ملے کارخانہ دار کو تو کچھ بھی نہ ملے تب بھی کوئی بات نہیں اس کے پاس تو پہلی بہت کچھ ہے اس لیے کہ طریقے کوہ کل میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی ہیں جو بادشاہ جو ہے جو ہیلے کرتا ہے وہی مزدور بھی کرتا ہے مزدور جو ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ بلکل فرشتہ ہے اس حوالے سے یہ در حقیقت ہدایت خداوندی کا اصل میدان ہے اور اب یہ بات نوٹ کیجئے یہ ہدایت ہے جو محمد الرسول اللہ پر تکمیل کو پہنچی ہے نظام زندگی کی اصلاح دین الحق آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا مکمل نظام زندگی کمپلیٹ پولیٹیکو سوشو اکنومک سسٹم دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ کہنا چاہیے اللہ نے دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے محمد کی کنٹیبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی محنت سے جند و جہد سے مسلسل سعی سے اس کا ایک موڈل قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا ہے ماننے پر مجبور ہے گھٹنے ٹیک کر ماننے پر مجبور ہے کہ ویسا نظام اس کے آس پاس کا نظام بھی تاریخ انسانی میں کبھی دنیا میں قائم نہیں ہوا کسی سے پوچھ لیجے ایم این رائے سے پوچھ لیجے ایج جی ویل سے پوچھ لیجے ڈاکٹر مائیکل ہارڈ سے پوچھ لیجے جس سے چاہیں پوچھیں یہ ہے اصل میں کہ جو ہدایت کی تکمیل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں سرات کا نظر آیا اہدن السرات المستقیم سرات راستے کو کہتے چلنا اسی لئے میں نے آپ سرس کیا کہ در حقیقت یہاں جو ہدایت جو مانگی جا رہی ہے جو طلب کی جا رہی ہے جس کی دعا کی جا رہی ہے جس کی استدعا کی جا رہی ہے وہ ہدایت عملی ہے چلتے ہوئے انسان کو آگے دو راہہ آ گیا اب کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں کون بتائے ذرا سا ٹیڑ ہو گیا تو اب آپ کو معلوم ہے کہ ذرا سا آپ نے اینگل جو ہے غلط جو ہے لے لیا اب جتنا آگے بڑھیں گے وہ سرات مستقیم سے دور سے دور تک ہوتے چلے جائیں گے جتنا آگے بڑھیں گے اینگل ذاویہ جہاں شروع ہوتا ہے تو وہاں تو گویا کہ ملے ہوئے دونوں نقطے لیکن پھر جیسے جیسے آگے جائیں گے آپ کو پھیلتا جائے گا فاصلہ یک لحظہ غافل گشتبو سرسانہ راہم دور شد پھر فاصلہ جو ہے بڑھتا چلا جائے ایدن السرات المستقیم قرآن مجید میں سرات کی پیتالیس مرتبہ یہ لفظ آیا ہے جس میں سے بتیس مرتبہ اس میں اس کی صفت آئی ہے المستقیم سیدھا سیدھا راستہ لیکن اور بھی اس کے لئے سراتن سویہ درمیان ہی راستہ جیسے خط استوا ہے ہمارا جو گلوب کو بلکل برابر برابر دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے ایسے ہی سراتن سویہ ایک بلکل درمیان کے درجے کا راستہ یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں افراط اور تفریط ادھر جائیں گے تو بھی غلط ہے ادھر جائیں گے تو بھی غلط سیدھا راستہ تیر کی طرح کہیں سواز سرات بھی کہا گیا ہے پھر ایک اور لقص قرآن مجید میں آتا ہے سبیل قصد السبیل وعلاللہ قصد السبیل ومنہ جائر سیدھا درمیانی راستہ تو اللہ تک پہنچا دیتا ہے باقی ادھر ادھر پکڑنڈیاں بھی ہیں سواز سبیل کا لذبی آیا ہے درمیانی راستہ السبیل السبیل الافلام کے ساتھ دی پات دی وے پھر سبیل اللہ اللہ کا راستہ اور یہ تو قرآن مجید کی بہت بڑی اسطلاح ہے جاہدو فی سبیل اللہ سبیل الرشاد کامیابی کا راستہ تو اہدن السرات المستقیم اے رب ہمارے ہمیں ہدایت بخش ہمیں دکھا ہمیں سمجھا ہمیں چلا اور ہمیں پہنچانے منزل مقصود تک یہ ہدایت کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں اور یہ ہدایت ہمیں ہر لحظہ درکار ہے ہر آن درکار ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک وقت میں دے دی گئی اور مکمل ہو گئی اب اس سرات المستقیم کی جو ہے تشریح آ رہی ہے سرات اللہ اب یہ بدل ہے اسی کا یہ علیہ دا جملہ نہیں ہے میں نے ارز کیا یہ تینوں آیتیں مل کر ایک جملہ بنتی ہے راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا اب یہاں تو اس چیز کو مجملن بیان کیا گیا ہے سورہ فاتحہ ہے چھوٹی سی صورت ہے اس میں تفصیل تو ممکن نہیں لیکن سورہ نسام اس کو کھول دیا گیا منعم علیہم کون ہے انعام نعمت اللہ کی کن پر ہوئی فرمایا وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالْرَسُولِ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ عَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ یہ چار طبقات ہیں منعم علیہم کے جن پر اللہ کا انعام ہوا سب سے اونچہ طبقہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہوا ہے ان پر بڑا احسان ہوا ہے جیسے کہ حضور کے بارے میں فرمایا اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا اے محمد آپ پر تو اللہ کا فضل بہت بڑا ہوا ہے پھر ایک ہے صدیقی یہ کون ہوتے ہیں کوئی سلیم الفتنت سلیم الاقل لوگ جو خود بھی قریب قریب پہنچے ہوئے ہیں لیکن جب نبی کہتا ایسا ہے جیسے تمہاری فطرت کہہ رہی ہے جدہ تمہاری عقل اشارہ کر رہی ہے یہی حقیقت ہے اور وہ فوراً ایمان لاتے ہیں انہیں دیر بھی لگتی جیسے ابو بکر صدیق صدیق اکبر ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ الصدیقت الکبرہ ہیں حضرت خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ حسنیاں ہیں جنہیں ایمان لانے میں حضور کی تصدیق کرنے میں ایک لحظہ نہیں لگا حضور فرماتے ہیں میں نے جس شخص کے سامنے بھی ایمان کی دعوت رکھی اس نے کچھ نہ کچھ تردد ضرور کیا سوچا توقف کیا سوائے ابو بکر کے کہ جیسے ہی میں نے کہا فوراً تصدیق کر دی کیوں دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ یہی میرے دل میں تھا اس لیے کہ وہ صدیقین وہ صلیم الفطرت اور صلیم العقل لوگ خود وہی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں میں تو کہا کرتا ہوں کہ صدیقین اور انبیاء نبوت کے ظہور سے قبل نبی ابھی نبوت کا ظہور ہونا ہے لیکن ہے نبی اور صدیقین ان کی مثال ایسی ہے جیسے گلاب کے پھول کا ایک پودا ہے گلاب کا اس میں پھول لگے ہوئے دست پھول لگے ہوئے اب کسی کا دست ہنائی آتا ہے اور ایک پھول توڑ لیتا ہے بس چل لیا اس نے اس پھول کو صدیقین میں سے اللہ تعالی جس کو چل لے وہ اللہ کا نبی بل گے گا باقی سب اس کے ساتھ جبا ہو گئے پروانوں کی طرح یہ شکل ہے اس لیے حضرت ابراہیم کو سورہ مریم میں کہا کہ صدیق النبیاء انہو کان صدیق النبیاء نبوت کے ظہور سے قبل بھی وہ صدیق تھے ان کی شخصیت خالص تھی اور صلیب الفطرت تھے صلیب العقل تھے اس کے بعد دوسرا درجہ شہداء کا ہے شہداء انہیں کہتے ہیں جدید اسطلاح میں آپ سمجھئے صدیقین جو ہیں وہ انٹروورٹ لوگ ہوتے ہیں غور و فکر کرتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں غور و فکر کر کے وہاں تک پہنچ چکے ہوتے ہیں آس پاس پہنچے ہوتے ہیں یہاں تک کہ اللہ نے کسی ایک کو چل لیا اس نے سندہ لگائی آمنو باللہ ہے اور وہ ایمان لیا ہے لاؤ ایمان مجھ پر اور اللہ پر وہ ایمان لیا ہے ایک وہ ہوتے ہیں جن کی فطرت کے اوپر کچھ پردے پڑے ہوتے ہیں کچھ ہجابات ہیں غور و فکر کی طرف توجہ ہی نہیں ہے کھلنڈرے لوگ ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں چلت پھرت ہیں جن کو ایکسٹرو ورٹس کہا جاتا جدید سائیکالوجی میں اینٹرو ورٹس دروں بین جو علیدگی میں بیٹھنا زیادہ پسند کرتے ہیں انہیں محفل اتنی زیادہ پسند نہیں ہوتی جتنے کا تخلیہ علیدہ ہو غور و فکر کریں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سرال زندگی ایک وہ ہوتے ہیں ان کا خارج سے زیادہ تعلق ہوتا ہے کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ اور پھر یہ کہ خارج میں ہیں تو بھاگ دوڑ ہے ملنا جلنا ہے ہسنا ہے ہنسنا ہے باتیں کر رہے ہیں تھٹے لگا رہے ہیں یا کسی کو چلتے کوئی دھکا دے دیا ہے گلدہ مار دیا ہے جاتے جاتے جو ہے وہ خامخواہ لڑائی مول لینے کو جی چاہ رہا ہے اپنی قوت کے ظہور کا جو ہے اور یہ نوٹ کر لیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح کے انسان تھے ابو بکر تھے غور و فکر و سوچ بیچار کرنے والے سریم الفطرت انسان حضرت عمر کا وہ لقشہ نہیں تھا یہ دوسرا لقشہ تھا ان لوگوں کو دیر لگ جاتی ہے ایمان لانے میں چھے سال لگ گئے اور نصرف عمر حضرت حمزہ بھی رضی اللہ تعالی عنہما حضرت حمزہ تو سگے چچا ہیں دودھ شریق بھائی ہے خالہ زاد بھائی ہے اتنے تین تین دشتے حضور کے ساتھ ہیں نہایت محبت کرنے والے لیکن ان کا معاملہ کیا تھا سہر اور شکار بس نکل گئے سہرہ کے اندر کئی کئی دن جو ہے گھوم رہے شکار کر رہے ہیں گوشت کھا رہے ہیں اور بہت دنوں کے بعد آگئے گھر انہوں نے سوچا ہی نہیں کبھی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے میرا بھتیہ اس کی دعوت کیا ہے یہ کیا ہوا ہے اس کو کچھ نہیں یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر جو غلاف ہوتا ہے جو ان کی اپنی شخصیت اور اپنی فطرت سنیمہ کے گرد جو غلاف آ گیا ہے وہ پنچر ہوتا ہے کسی جذباتی اپیل سے عقلی اپیل سے نہیں جذباتی اپیل سے عقلی تو ان کا مزاج ہی نہیں نظری اور فکری اور عقلی تو مزاج ہی نہیں لہذا کوئی عقلی دلیل انہیں اپیل نہیں کر سکتی ان کو جذبات دے جذبات کیا تھے حضرت حمزہ آئے ہیں شکار سے واپس گھر نہیں پہنچے ہیں کہ وہی کنیس اس نے کہا آئی تو ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا یعنی حضرت محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ابو جہل نے کیا گھر میں نہیں داخل ہوئے سیرے پلتے جہاں اس کی بیٹھک تھی اس کا عطاپ جسے کہتے ہیں سندھ میں پہنچ گئے وہ بیٹھا تھا اپنے لوگوں کے اندر تم نے آج محمد کے ساتھ یہ کیا ہے ایک اپنی کمان سر پر ماری سر پٹ گیا ابو جہل کا اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اچھا لو میں اس پر ایمان لائے آؤ میدان میں یہ ہے ایمان کا واقعہ جذباتی جذباتی سندھے ورنہ چھ سال تک سوچا ہی نہیں یہ محمد کہہ کیا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھتیجہ میرا دودھ شریک بھائی میرا بچپن کا کھیلا ساتھی ہم جو لی کیا کہہ رہا ہے پروہ ہی نہیں اسی طرح حضرت عمر کا معاملہ ہوا وہ تو چلے تھے تلوار ننگی لے کر حضور کو قتل کرنے کے لئے کہ قصہ پاک کر دوں گا اب یہ ساری کل کل جو ہمارے معاشرے میں ہو گئی ہے اولاد والدین سے کٹ گئی بھائی بھائی سے کٹ گئے بیوی شہر سے جدا ہو گئی شہر بیوی سے علیدہ ہو گیا یہ کل کل ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں اب میں اس کو معاملہ صاف کر دوں گا وہی چھٹا سال ہے نبوت کا ایک شخص نے بیچ میں حضرت حضیفہ حضیفہ ابن عطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہت ہی فہیم انہوں نے پوچھا کدھر جا رہا ہے انہیں معلوم نہیں تھا حضرت عمر کو کہ یہ بھی ایمان لائے ہوا کہا جا رہا ہے بھر میں آج جا رہا ہوں آج چکر ختم کر دوں گا میں میں قتل کر دوں گا محمد کو انہوں نے رخ موڑا تمہاری تو اپنی ہمشیرہ اور تمہارے بہنوئے ایمان لائے چکے ہیں پہلے ان سے تو نپٹو بس وہ آگ بگولہ اے میری بہن فاطمہ اور میرا بہنوئے سعید ابن زید وہ ایمان لے آئے محمد میں جیہاں اب گھر پہنچے ہیں دروازے کو کھٹ کھٹ آیا ہے اندر جو ہے حضرت خباب الالعرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوئے تھے نئی آیات جو نازل ہوئی تھے سورہ تاہہ کی وہ میع بیوی کو پڑھا رہے تھے حضرت فاطمہ حضرت سعید دونوں بیٹھے ہوئے یاد کر رہے آئے تھے وہ کھٹ کھٹ آیا کون عمر کانپ گئے لوگ تو انہیں تو چھپایا کہیں حضرت خباب کو گھرنا تو پتہ نہیں ان کو تو قتل کر دیتے فوراں گردن اڑا دیتے اب آئے گھر میں اور آ کر انہوں نے پہلے تو بہنوئی کو مارنا شروع کیا تو بھی مان لے آیا بہن درمیان میں آئی تو اسے لہو لہان کر دیا مار مار اب بہن کے زبان سے کلمہ نکلا عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو اب ہم اس نیر کو چھوڑنے والے نہیں ہیں بس اس پر جو ہے کائی پلٹ ہو گئی ہے یہ کیا شے ہے کیا چیز ہے جس نے سنف نازک کے اندر اتنی عظیمت اتنی ہمت اتنا استقلال جان دینے کو تیار ہے وہ شے ہے کیا جس نے ان کو یہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا اسی لئے اقبال نے کہا ہے مسلمان عورت سے خطاب کر کے تمیدانی کے سوزے قراتے تو دگردون کرد تقدیر عمرہ وہ بھی ایک خاتون ہی تھی نا فاطمہ بنت خطاب ان کا وہ جو بھی جذبہ ایمانی سامنے آیا ہے حضرت عمر کے اس نے ان کی قسمت بدل دی اچھا مجھے بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے تم بین نے کہا نہیں تم نجس ہو مشرک ہو تم ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اور آنکھ کو گسل کرو گسل کیا ایمان لے آئے اب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو جیسے کہ اس معاشرے میں رواج تھا کہ غلام جو تھے وہ اپنی تلوار جو ہے وہ اپنی گردن میں لٹکایا کرتے تھے تو گردن میں لٹکا کر تلوار لے کہا ہیں اولاد کی حصے سے آئے یہ کہلاتے ہیں شہداء لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ایکٹیو بہت ہوتے ہیں کیونکہ پہلے ہی سے ایکسٹروورٹس ہیں بھاگ دوڑ یہ وہ لڑنا بڑھنا یہ تو ان کی عادت ثانیہ تھی کچھ نہیں کرنا مقابلے کرنا لہٰذا جب یہ شہداء آتے ہیں تو عملی اعتبار سے دین کی دعوت جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھتی ہے حضرت عمر حضرت حمزہ کے ایمان لانے پر جو حیثیت مسلمانوں کی مکہ میں ہو گئی تھی وہ پہلے نہیں تھی پھر چوتھے درجے میں صالحین نیک مسلمان یہ بیس لائن ہے یہاں سے کوئی ترقی کرے تو مرتبہ شہادت پر فائز ہو جائے یا یہ کہ وہ اپنی مزاج کی مناسبت سے اگر انٹروورٹ ہے تو وہ صدیقیت کے مقام پر چلا جائے نبوت کا مقام بند ہے یہ تو اب انسان کے لیے یہ مقام پہلے بھی وحبی تھا اقتصابی نہیں تھا اپنی محنت سے مشقت سے ریاضت سے تپسیہ سے عبادت سے نبوت حاصل نہیں کی جا سکتے تھے ولایت کا مقام حاصل ہو سکتا ہے عبدیت کاملہ کا مقام حاصل ہو سکتا ہے لیکن نبوت نہیں پہلے بھی وحبی تھی اور اب وہ بند ہے لیکن بقیہ جو ہیں یہ دو درمیانی مراحل عام جو بھی صالحین مومنین ہیں نیک نیک سرشت لوگ وہ محنت کریں اٹھ سکتے ہیں یہ مقامات بلند کھلے ہیں تو یہ ہے آیت سراط اللذین انعمت علیہم راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا اور میں نے اس کی وضاحت کر دی یہ کون ہے من النبیین وصدیقین وشہدائیں وصالحین وحسن اولائے کا رفیقہ جسے بھی آخرت میں میدان حشر میں ان کی معیت حاصل ہو گئی ان کے ساتھ اٹھنا نصیب ہو گیا ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑا خوش قسمت اور کون ہوگا آخری آیت غیر المغضوب علیہم اس میں غیر جو ہے زیر ہے اس پر غیر المغضوب اس لئے یہ اللذینہ کا بدل ہے سراط اللذین انعمت علیہم راستہ ان کا جن پر کے تیرا انعام ہوا وہ اللذین کی مزید وضاحت ہے اسی کے بدل کے طور پر جن پر نہ تو تیرا غزب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے اب یہ جو ہے آیت اگرچہ اس کے ترجمے میں کافی یہ جو ترکیب نحوی ہے اس کی خاصی مشکل ہے پھر یہ کہ ایک قرآت جو ہے وہ غیر المغضوب علیہم بھی ہے جس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ سراط سے بدل ہے یہ نہ راستہ ان لوگوں کا نہیں کہ جن پر تیرا غزب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے ان لوگوں کا یا گمراہ ہوئے ان کا راستہ نہیں لیکن تقریبا نجمعہ ہے شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ بھی اسی بنیاد پر ہے جو میں برس کر رہا ہوں کہ یہ غیر جو ہے یہ بدل ہے اللزین کا راستہ ان کا جن پر تیرا انعام نازل ہوا جو نہ مغضوب علیہم ہوئے اور نہ غالین ہوئے جن پر نہ تیرا غزب نازل ہوا نہ ہی وہ گمراہ ہوئے بہرحال روایت حفظ جو ہے اس میں یہی ہے غیر المغضوب شاہد روایت جو ہے غیر المغضوب کی بھی ہے لیکن اس کو کوئی قبولی اتعام حاصل نہیں ہے اب یہاں نوٹ کیجئے اس سے مراد کیا ہے مغضوب علیہم وہ ہیں جنہیں ہدایت ملی ہو اور پھر وہ اپنی شرارت نفس کی وجہ سے اس ہدایت کو اپنے سے جدا کر دے ہدایت سے محروم ہو جائے ہدایت کا راستہ ترک کر دے اپنی شرارت نفس کی وجہ سے ان پر اللہ کا غزب نازل ہوتا ہے اللہ کا غصہ اللہ کا غزب اور دولین وہ ہے جو یا تو ابھی ہدایت کے تعلیم ہیں متلاشی ہیں ہدایت ملی نہیں ہے ابھی اور یا یہ ہے کہ وہ کسی شرارت نفس کی وجہ سے نہیں کسی مغالتے کی وجہ سے یا کسی اچھے جذبے میں افراد پیدا ہو جائے کی وجہ سے گمرا ہو گئے ان دونوں کو فرق کو سمجھ لیجئے ایک وہ ہے جنہیں ہدایت ملی اب اس کی سب سے بڑی مثال یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں تمام تفاصیل میں آپ کو ملے گا کہ مغضوبِ علیہم سے مراد یہود گولین سے مراد نصارہ عیسائی یا مغضوبِ علیہم یہود جن کے پاس کتاب تھی دورات تھی ہدایت ملی اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا بہت اونچا مقام دیا یا بنی اسرائیل اذکرون نعمتی اللہ تیانمتو علیکم وانی فضلتکم علی العالمین سورہ بقرہ میں دو مرتبہ یہ آیت آئی ہے چھٹے رکو کی پہلی آیت بھی یہی ہے پدن میں رکو کی پہلی آیت بھی بہن ہی یہی ہے لیکن انہوں نے اپنی شرارت نفس کی وجہ سے اپنے دل کی گمراہی کی وجہ سے اپنی خواہشات و شہوات کی پیروی کرنے کی وجہ سے کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھیگنے کے باعث نبض فریقہ من اللہزین اغوتو الكتابہ کتاب اللہ وراز رہو رہی اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھیگ دی اللہ کی کتاب لہذا ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے اللہ کے سزائیں ان پر نازل ہوئے ویسے تھوڑی دیر کے لیے توقف کر کے ذرا سوچ لیجئے آج ہم مسلمان بحیثیت امت اسی مقام پر ہیں ہمارے پاس قرآن ہے شریعت محمدی ہے اسوے محمدی ہے لیکن پوری دنیا میں کہیں کسی ملک میں مکمل اسلامی نظام ہم نے قائم نہیں کیا کہاں ہے اس ملک میں یہ ہوا جو اسلام کے نام پر بنا ہے اس میں لاکھوں نے جانے دی ہے قربان بھوگ ہوئے ہیں ہزار ہاں اسمتیں نٹی ہیں عورتیں ہوا ہوئی ہیں انیس سو سینٹالیس کے غولناک حالات نوجوانوں کو کیا معلوم کیسی خونی تقسیم تھی یہ ہندوستان کی اس خونی تقسیم کا مقصد کیا تھا ہمیں ایک آزاد ملک مل جائے جس میں کہ ہم اللہ کے دین کا مول بالا کریں اللہ کی یہ رسول کا دیا ہوا دین حق اسے غالب کر دیں قائم کر دیں نافذ کر دیں پوری دنیا کے لیے روشنی کا ایک مینار بنا دیں جیسے سمندروں میں روشنی کے مینار ہوتے ہیں جس سے پتا چل جاتا ہے جہازوں کو کہ ادھر خطرہ ہے یہاں چٹانے ہیں بچ کر نکلو لیکن کہا ہے اسلام آج مغزوب علیہ میری ایک کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل سابقہ امت مسلمہ یہود وہ امت ہیں حضرت موسیٰ کی انہیں دی گئی تورات انہیں دی گئی سریعت موسوی اور پھر ذمہ دار بنائے گئے مثال ان کی جنہیں حامل تورات بنایا گیا پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو پورا نہ کیا ان گدھ بس گدھے کسی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لات دیا گیا اس قدر سقیل تمثیل اور تشمیح جو ہے قرآن مجید دے رہا ہے ان کے لیے جنہیں اللہ نے اپنی کتاب دی ہو لیکن پھر وہ اس کتاب کا حق نہ ادا کرے اس کتاب کی ذمہ داری پوری نہ کرے تو یہ ہے اصل میں مغزوب علیہ اس کتاب میں قرآن کا قانون عذاب کیا ہے بہت تفصیل سے بحث کی ہے اور آج ہم ضربت علیہم الزلت والمسکنت وبعاؤ بغضب من اللہ زلت اور مسکنت آج مسلمانوں پر تارہی ہے یہودیوں پر کہاں ہیں شیرون جو کچھ کر رہا ہے جس دڑلے کے ساتھ کر رہا ہے ڈنکے کی چوٹ کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے پوری دلیا دیکھ رہی ہے وہ اٹھا کر یوں پھیکتا ہے یونائٹی ڈیشن کی قراردار اٹھا کر پھیک دی کوئی پرواہ نہیں نہ اسے امریکہ کی کسی اپیل کی پرواہ ہے کوئی پرواہ نہیں اسے معلوم ہے امریکہ تو میری مٹھی میں ہے وہ تو دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی بات کہہ دیتا ہے باقی تو ہے میری مٹھی کے اندر مسلمان ہیں پٹھتے ہیں تو رحمتیں ہیں تری اغیار کے خاشانوں پر اور برخ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر تو مغضوب علیہم کی مثال قدیم میں یہود اور آج بدقسمتی سے ہم مسلمان اس کی مثال ہیں ولی ضال لین کے بارے میں انشاءاللہ اگلی دشت میں ارز ہوگا اقول قولی حضا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات